A very good morning to all my dear friends بولی بول کا ایک گانہ ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا سائد اس کہانی سے ہی پریریت ہو کر بنا ہو گھٹنا اس وقت کی ہے جب بہنگ کر گرمی تھی ایک گاؤں کی کچھی سڑک سے ایک پتا اپنے بیٹے اور گھوڑے کے ساتھ گزر رہا تھا بیٹے کی عمر قریب سولہ سال کی تھی اور پتا کی پیتالیس سال کی پتا نے اپنے بیٹے کو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھا رکھا تھا دونوں ہسی مجھا کرتے ہوئے اچھے موڑ کے ساتھ اپنے گھر جا رہے تھے تب بھی راستے میں کچھ ویقتی ان کو ملے اور بولے کیسا نالائک لڑکا ہے پتا پیدل چل رہا ہے اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر مجھا لے رہا ہے بیٹا سواب ایمانی صاحب اس نے سرم محسوس کی وہ فوراں گھوڑے سے اترا اور اپنے پتا کو گھوڑے پر بیٹھا دیا اب پتا گھوڑے پر اور وہاں پیدل چلنے لگا آدھا کلومیٹر ایک کلومیٹر دو کلومیٹر چلنے کے بعد پھر سے کچھ لوگ ان کو ملے اور کہنے لگے کی کیسا پتا ہے لڑکا پیدل چل رہا ہے اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر آنند لے رہا ہے اب جو پتا جی تھے ان سے بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور وہاں بھی گھوڑے سے اتر گئے دونوں گھوڑے کو لے کر پیدل چلنے لگے بھی پیدل جا رہے ہیں پاگر ہیں لوگ تو دونوں گھوڑے پر چڑھ کر آگے چلنے لگے پھر کچھ لوگوں کا سمون کو ملا انہوں نے کہا کہ دونوں پتا پتر تو بے وکوف ہیں گھوڑے کی جان لے کر ہی مانیں گے دونوں پھر گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے دونوں سوچنے لگے کہ دنیا ہمیں کسی بھی حال میں جینے نہیں دے گی پتا نے پتر سے کہا دیکھو میرے بیٹے جب تم اپنی منجل کی اور بڑھ رہے ہوں گے تب سماج کے بہت سے لوگ تمہاری ٹانگ ہیچیں گے لیکن تم ڈٹے رہنا بولی بڑ کا گانا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا اسی بات کی اور سنکیت کرتا ہے اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ آپ کو یا آپ کے کام کو لے کر کتنا بھی مجاک اڑایا جا رہا ہو آپ کو اپنے کام پر ڈٹے رہنا چاہیے چاہیے آپ گلی محلہ ہو یا آفیس یا کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں جب آپ آگے بڑھیں گے تو لوگ کئی طرح کی باتیں کریں گے ٹانگ کھیچنے والے بہت لوگ ملتے ہیں بہت لوگ ملیں گے لیکن دوسروں کی نیگٹیو باتوں کو در کنار کر کے آپ کو سفلتہ کے سکھر کو پانے کے لیے بڑھتے رہنا ہے بڑھتے رہنا ہے بڑھتے رہنا ہے بڑھتے رہنا ہے